حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں جڑے ولیاں دے شہنشاہ انہوں نے بھی ایو تعلیم دیتی آپ دے غلامانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ٹوٹ ٹوٹتے محبت کرو ٹوٹ ٹوٹتے اللہ پاک نہ پیار کرو کیوں کہ اللہ نے سنو پیدا کیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنو عزت دیتی ہے اللہ پاک نہ اتنا وڈا احسان ہے کہ اللہ نے سنو حضور دی امت میں چھو پیدا کیتے ہیں قسم خدا دی اصلا ساری زندگی اللہ پاگلی بارگا سجدے کر دے رہیے اور شکر ادا کر دے رہیے اصلا قیامت تک اللہ ادا شکریہ ادا نہیں کر سکتے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُل ہو اللہ احد اے میرے محبوب تُو اعلان کر کہ اللہ ایک ہے اللہ کیتے نہیں ایک ہے کوئی چھٹانگ چھٹانگ مولویدہ کوئی لگے کوئی چھٹانگ چھٹانگ کوئی مسالہ تیل دو ناڑ اندھا ہے کوئی دبی ناڑ اندھا ہے پھر ہی گل بندی اہمیں نہیں بندی او مردوہ اٹھیں پہ گدادہ بندہ واسطہ ان بھاؤں پہ جب راج خبردار جی خبردار جی اوڑ کوئی اٹھیں جا دے گل سیگ نہیں رہنی ہے تو ساں بھائی دے جاندے جی اصلا مولویاں رہ کر لی اصلا بھائی دھوڑا پروگرام خراب ہو جا سی مڑھائی ناک ہے ایک ہی کر دیتا اللہ دے محبوب علی صلی اللہ پاک نے حکم دیتا اے میرے محبوب اعلان کر کہ اللہ حک ہے آج تے ایسے لوگ بھی دنیا جی ہے نا جی اللہ پاک نو مندی دی ایسے بھی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی دی بارگاہ جگدیر یہ آکھڑ ہوتا جیڑا خدا نو مندہ نہیں آیا آپ نو آکھڑ لگا امام اعظم نو آکھڑ لگا خدا ہے آپ نے فرمایا بلکل ہے موجود ہے اللہ پاک آکھڑ لگا کوئی دلیل بھی ہے آپ کو دے آپ نے فرمایا بلکل دلیل ہے ساٹے بزرگاں کو دے دلیل آنیا اے افسوس دیگا لے گیا اسا علم نہیں سکھنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لی رشاد فرمایا کہ ہاں دلیل ہے داری آکھڑ لگا مناظرہ کر لو آپ نے فرمایا کہ چار لو کوئی دکھتہ لگا کوئی نہیں مناظرہ تاہی ہو گیا تاریخ تاہی ہو گیا وقت تاہی ہو گیا داری آن آف دے وقت تے آف دی تاریخ دے اتھے ٹیم تے پہنچ گیا سارے بندے ہی کٹھے ہو گئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لی وقت تے نہیں پہنچے بہت سارے لیٹ ہو گئے لیٹ ہو گئے جس لئے پہنچے نا تے لوگ اٹھیں اٹھیں تے جاندے پہنے جو میں ان ساٹھی آر جلسے جو اٹھیں اٹھیں تے جاندے پہنے وہ لوگ ان اٹھیں اٹھیں تے جاملہ لگا ہے تے جس لئے امام اعظم پڑے لیٹ آئے نہ تے داری آکھڑ لگا امام صاحب مناظرہ تے ہاں آر گئے ٹیم تے نہیں پہنچے اس دا مطلب ہے یوں ہے کہ دھوٹے کوڑے دلیل کوئی ہے کونی امام اعظم ابو نی فرہ امت اللہ تعالیٰ لیرشاد فرمایا داریا گل اے کوئی نہیں گل اصل چے کہ میں کھڑا سا دریائے دجلہ دیا اس کنارے تے اور ایدر آمن واسطے میں نو چاہی دیا ہی کشتی میں جدوے دریائے دجلہ دیا ہی کنارے تے آیا تے کی ویخدہ پہ آکے کشتی تے اے کوئی نہیں ہوتھے نہ کوئی ملہ ہے نہ کوئی کشتی ہے کشی کوئی نہیں میں کچھ دیر کھڑا ریا کھڑا ریا میں کیوے کھا کے ایک درکھت آپ پہ ہی وڑی گیا موڑا آپ پہ ہی ہو چری گیا آپ پہ ہی ہو اندھے پھٹے بان گئے تے آپ پہ ہی جیڑا ہے کشتی تیار ہو گئی تے موڑا آپ پہ ہی ہو دریائے دیران لگ گئی اے درو اے در جائے تے اے درو اے در جائے آپ پہ ہی پیسے لائن لگ گئی تے بندیانو اے درو در چھٹنان لگ گئی تے دار یا گھن لگ گئی امام صاحب تُزاں ہو گئی ہوں پاگل اکل دا علاج کروا ہو بھلا آپ پہ کدے درکھت وڑی جے آپ پہ کدے درکھت چری جے آپ پہ کدے کشتی بڑی اے آپ پہ کدے کشتی چلی آپ نے فرمایا دار یا اکل دا علاج کرا تُو ساننو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک نے ساننو پڑی اکل دیتی ہے اکل دا علاج تُو کرا اے درکھت آپ پہ بڑی نہیں سکتا اے کشتی آپ پہ بان نہیں سکتی اے جو سورج نکل دا پہ آئے اے جو چان نکل دا پہ آئے اے جو دن ہندہ ہے رات ہندہ ہے اے دار یا اے نو بھی چلا منوارا کوئی ہے آپ پہ اے بھی نہیں چل دا پہ آئے ہے کوئی اسنو بھی چلا منوارا آپ پہ نہیں چل دا اوئیو ذات ہے جسنو خدا کیا جاند ہے ہے کوئی ذات ایسی جو سورج نو چلا رہی ہے ہے کوئی ذات ایسی جو چنگ نو چلا رہی ہے ہے کوئی ذات ایسی جو دے در رات نو چلا رہی ہے آج تک کدھے ویکھ ہے سادھیاں ٹرین نا لیٹ ہو جاندیا سادھیاں بساں لیٹ ہو جاندیا گٹیاں پینچر ہو جاندیا جلسیت پہنچنا ہوں گا نو وجہ کئی وری یارہ مجھے پہنچے کھڑے ہوندیا لیکن یقین جانو مسلمانوں کدھے ایسا ہوئے کہ سورج کدھے لیٹ ہویا ہوئے کدھے ایسا ہوئے کہ رات کدھے لیٹ ہوئی ہوئے کدھے ایسا ہوئے کہ موسم کدھے لیٹ ہویا ہوئے قسم خدا دی اللہ تبارک وطالہ دی قدرت نال چل دے پینے آج تک ہکمنٹ دا کدھے سورج نے فرق نہیں پایا جو رب حکم دیندہ ہے اس سے ٹائم تیو نکڑ دے ایک داریا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوڑے آیا آتے آکھن لگیا کہ حضور اے تے مان گئے آسا کہ اللہ تبارک وطالہ ہے لیکن ہیک گال دی سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا کیری گال دی سمجھ نہیں آئی اونا آکھا کہ حضرت ہیک گال دی سمجھ نہیں آن دی پہی بھی اللہ ساریاں شہیاں نو بنا آن رہے تے اللہ مو بھی تو کوئی بنا من وڑا ہوئے گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو تو پوچھا گیا کہ حضور آپ پہ کوئی شہ نہیں بندی اب میں ایک آپ پہ نہیں بنیا اور کرسی آپ پہ نہیں بنی اور ٹینٹ آڑا کپڑا آپ پہ نہیں بنیا انہوں بنا من وڑا کوئی نہ کوئی ہے تے مولا علی نو آکھن لگیا کہ حضرت صاحب کی بلا میں نو اے تے تسو کھا کہ ساریاں چیزہ نو بنا من وڑا خدا ہے تے پھر خدا نو بھی تے کوئی بنا من وڑا ہوئے گا نا آپ نے فرمایا داریہ اے دور تسلسلے اور یہ محال ہے اساڑے علماء سمجھ دیں نہیں دوٹن نے سمجھانی تو سبان اللہ میں سمجھا دیں صاحب انشاءاللہ ور ALL آپ نے فرمایا اے دور تسلسلے اور یہ محال ہے آکھن لگے کمیں آپ نے فرمایا کہ ساریاں چیزہ نو بنا من وڑا خدا اور خدا نو بنا من وڑا اگر کوئی ہوئے تے پھر انو بھی بنا من وڑا کوئی ہوئے گا تھی انہوں بھی پڑھانوڑا کوئی ہوئے گا تھی انہوں بھی پڑھانوڑا کوئی ہوئے گا تھی پھر تکٹی چل دی رہ گئی خیامت آجے گی تو بھی مار جائیں گا میں بھی چلیا جاؤں گا لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہونا آپ نے فرمایا یہ دور ہے تو سلسلے محالے میں تن قرآن دی دلیل دیمہ تو قرآن نو مندہ نگے میں حدیث پڑھا تو حدیث نو مندہ نگے دار گیا صدہ ہوتی ہے ترہ کوڑ آ گیا اکھن لگیا حضرت کو یہ ایسی دلیل دیو جڑی میری اکل دے اندر پہ جائے آپ نے فرمایا دار یا گھنٹی گھن اور دار یا گھنٹی پہ گھن دیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤں داس گیارہ بارہ اوہ سو آتھو ٹپاچھٹیا آپ نے فرمایا ہونسلہ رکھ ہونسلہ رکھ جادہ اوچھا نہ جا اکھن لگیا حضرت آجے تیمہ سو تے پہنچیا مائے کروڑا تک پہنچا دے نہیں ہے گھنٹی ناؤں آپ نے فرمایا دار یا پھٹھی گھنٹی گھن اوہ جس نے پھٹھی گھنٹی گھن لگیا نا تھی آپ نے فرمایا اوہ نے آکھن لگیا کہ تھو گھن آپ نے فرمایا کہ ساتھ تو گھن انہوں گھن لگیا ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک جس نے ہکتے آیا نا تھی اس لئے کھڑو گیا آپ نے فرمایا دار یا اگے چل آکھن لگیا حضرت ایک کے بعد کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا دار یا مڑا کلنا علاج کرا یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اللہ ہی کہا اللہ تو پہلا کچھ بھی نہیں ہے وہ کائنات نے اکیلا مالک ہے اوہ تو پہلا کچھ بھی نہیں ہے حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ آنہو کو لے لوگ آکھڑ ہوتے آتی آکھن لگے کہ حضرت صاحب کی بلا ایک مسئلہ پوچھنا ہے تسان خدا نو مند اپنے فرمایا ڈاڈی محبت کرنے آسان لانا سانو اللہ پیدا کیتے اللہ پاک روزی دیندہ